موسیقی 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 حکومت ہم نے جس حالات میں لی ہے پاکستان کے حالات بہت ٹاف تھے سب کو پتا ہے اس وقت میرے قائد میاں نواز شیر صاحب وزیراعظم شباش شیر صاحب وزیراعظم پنجاب مدیم نواز صاحب کو اس وقت سب سے پہلے تھا کہ پاکستان کو صحیح ٹریک پر کس طرح لے کر جانا ہے وہ انشاءاللہ اس پر لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ بجٹ کے بعد ورکر لازمی ورکر ریٹ کی ہیڈیوتی ہر جماعت کی اور انشاءاللہ ہمارے قائد ہماری صحیح قیادت سے لازمی دیکھے گی سب سے پھر ان کے لیے ٹارگٹ ہے کہ بجٹ کو کلیر کیا جائے اور پاکستان سے ہی ٹریک پہ چلنا شروع انشاءاللہ آنے والا ٹائم ورکر کا ہے اور پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا اور اللہ تعالی ہمیں کامیابی بھی دے گا جب سے حکومت سنبھالی ہے بجٹ کا سیکشن تو چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا جھون تک لیکن آپ کے یہاں پہ بیورو کریٹ جو ہیں وہ فیصلہ بار پورا چلا رہے ہیں یہ کیسے ہی آپ آپ کہیں پر بھی نظر نہیں آتے مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جی جو فیصلہ بار ڈویزن کے ساتھ ہوا ہمیں وکڑ تو بہت اچھی ملی تھی کھیلنے کے لیے جب تاز ہوا ہم جیت بھی رہے تھے مگر ایسی گین سونگ ہوئی ہماری تمام سینئر کے عادت کے لیے مسئلہ بنا ہم لوس کر کے فیصلہ بار جس وقت ہم فیصلہ بار لوس کر گئے تو ورکر سینئر قیادت کے ساتھ ہوتا ہے جس وقت ہماری سینئر قیادت یہاں پہ جیت نہیں سکی تو ورکر تو اپنی قیادت کے ساتھ ہوتا ہے نا اپنے جماعت کے سینئر لیڈروں کے ساتھ ہوتا ہے اس لئے وہ بھی ہمارے لئے بہت زیادہ ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے تو لازمی انشاءاللہ میدہ کے یکم میئی کو میڈم مرگی منواز سے انشاءاللہ میرے پنجاب کے صدر سید مشتاق شاہ صاحب کی ملاقات ہے ہماری بھی ملاقات ہے اور فیصلہ بار ایک ریڈ کی ہڈی ہے اور لیبر فیصلہ بار میں بہت زیادہ ہے اور لیبر کے لیے ہم نے انشاءاللہ کچھ چیزیں سوچی ہوئی ہیں انشاءاللہ میڈم کے آگے رکھیں گے امید ہے کہ اس پہ وہ احمد کریں گی تو ورکر بھی اور لیبر بھی فیصلہ بار کی پورے پاکستان کی اس پہ فائدہ اٹھائے گی پی ٹی کے دور حکومت میں یہاں پہ لیبر دستیاب تک نہیں ہوتی تھی اتنا کام تھا آپ کی حکومت میں لوگ جو ہیں وہ فاقہ کشی پر مجبور ہیں انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں کس طرح کی پولیسیز ہیں سر میں بلکل آپ کی بات مانتا ہوں دیکھیں سولہ پہلے جو سولہ مینے پہلے بھی ہم نے حکومت لی ہے الیکشن سے پہلے آپ کے سامنے حالات تھے ہمیں چاہیے تھے حکومت نہ لیتے مگر پھر وہی بات آگی کہ پاکستان ہے تو ہم حکومتیں آئیں گی پاکستان کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم نے سب نے مل کے جوائن حکومت بنائی اس میں ہمارے لیے مجبوری بھی خاصی آئیں مگر اللہ کا شکر وہ اچھے دیکھ سے گزر گئی جس وقت حالات بہتر ہوں اس وقت ہی سب کچھ بہتر ہوتا ہے کیونکہ عمران خان کے دور میں جو آپ کے سامنے حالات چلے گئے تھے ان کا اثر اب دیکھنا شروع ہوا ہے کہ ورکر کے لیے پتا چلنا شروع ہے کہ ورکر کہاں پہ کھڑا ہے کیونکہ عمران خان نے جس جگہ پہ ہمارے سٹوڈنٹ ہماری یوت کو جا کے کھڑا کر دیا تھا وہ سمیت تھے کہ عمران خان بہت بہتر کام کر رہا ہے مگر وہ پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا جو دھرنا دیا گیا ہماری بہنیں بچیوں کو اسلام آباد بٹھایا گیا وہ سب سے بڑا پاکستان کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کیونکہ چائنہ کے صدر پاکستان آ رہے تھے وہ نے اپنا پروم کینسل کیا کیونکہ سی پیک پاکستان کے لیے بہت زیادہ کامیابی تھی جس میں باہر کی گھنٹری بھی چاہتی تھی کہ سی پیک نہ کامیاب ہو ہمارے کچھ پاکستان میں اپنے ہی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان کے لیے نقصان کر جاتے ہیں اگر ہم ایک پلیٹ فرم پر صرف یہ سوچیں کہ ہم نے پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے کر چلنا ہے تو میرا خیال یہ ورکر جماعت کے آنے والے میں جتنی پاکستان کی چھبیس تائیس کلوڑ عوام ہیں بہت سو شہال زندگی بسر کر سکتی ہے مگر سب سے بہتر یہی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فرم پر ہوں مشکلیں آتی ہیں آپ کے ورکرز بھی آپ اس میں تعلیم نہیں ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی یہاں پر قیادت آپ کا یہاں پر مقامی قیادت آپ کی بات نہیں سنتی ہے میں بلکل اس پر اگری کرتا ہوں دیکھیں مقامی قیادت یہ ہے جس وقت ان کے پاس جاتے ہیں کچھ بہت اشار سپانس دیتے ہیں ہمارے ایم این اے ایم پی کچھ بلکل سپانس نہیں دیتے اور ورکر جہاں سے ڈس ہارڈ ہو جاتا ہے ورکر بھی چاہیے کہ ہم ایک پلیٹ فرم پر رہیں ہمارے ورکر بھی لہدہ لہدہ پلیٹ فرم یوز کرتے ہیں ہم اگر ایک پلیٹ فرم پر ہوں سینئر کی عادت ہمارا بلکل سننے کے لیے تیار ہو گئی ہر ایم اے ایم پی کی اپنا موڑی آدمی ہوتے ہیں کوئی بہت اچھے دیکھ سے ورکر کو ساتھ چلتے کہ سننا نہیں پسند کرتے مگر میں تو کہتا ہوں جیسے کہ میں ہوں پی پی ایک سو چودہ میں ہمارا انشاءاللہ میاں ارفان صاحب میاں منان صاحب ہماری سنتے بھی ہیں رانا سناؤلہ صاحب نے پڑا ہمارا ساتھ دیا ہے انہوں نے آج سے تقریباً اٹھارہ مہینے پہلے ورکر کو تقریباً ایک عرب سے زیادہ پیسے فنڈ ٹرانسفر کیے جو بچے ان کی تھی انہوں نے بہت اچھا وہ فنڈ دیا جو رکا ہوا تھا انہوں نے وہ ان تک بچایا ورکر تک ہمارے ترو پہنچا اور جینین پہنچا یہ نہیں ہے کہ کسی کا نام دیکھوں سے ہو گیا جو اس کا حق تھا وہاں تک وہ فنڈ پہنچا ہے لیکن یہاں پر یہ بھی چیز ہے نا دیکھیں آپ صاحب دیکھیں ہم اوبر کانفیڈنس ہو گئے اگر ہم اوبر کانفیڈنس نہ ہوتے ہم سٹرگل کرتے ہم دیکھتے کہ ہم نے رات تک سٹرگل کرنی ہے تو اس کا زلٹ کچھ اور ہوتا ہوتا ہم اپنے بوٹر کو باہر نہیں لاسکے دوسری جماعت اپنے بوٹر کو باہر لے کے آئی وہ سمجھ تھی آج ہم بوٹ ڈالیں کے تو نو تریک کوئی امران خان باہر آجائے گا ہم نے اپنے آپ کو جگہ پہ نہیں سوچا ہم نے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں وہ ہمارے لئے خاصا نقصان دے ہوا ہمارا بوٹر تھا ہم اسے باہر نہیں لے کے آ سکے ووٹ ڈالوانے کے لیے ہماری سوٹے آلکھا انڈر اسٹیمنٹ کر گیا انڈر اسٹیمنٹ کر گیا جو ہم اوبر کانفیڈنس ہوگی یہی کہہ سکتے ہیں ہم اگر ہم وہاں پہ اور اچھے طور پہ ہمارا برکر بلکل تیار تھا وہ ڈالنے کے لیے نکلا بھی ہے مگر ہم وہ ہنڈر پر سے اس پر کام نہیں کر سکتے ہم نے صرف فارٹی پرسنٹ کام کیا تو جو ہمارے لئے آنے والا اسی شام کو ہمیں انزلٹ آ گیا کہ ہم نے کیا کیا ہے تو سیف نواز خان لیبر ونکی آپ پریزیڈنٹ ہیں لیبر کے حوالے سے لیبر کی سورتوں کے حوالے سے یا لیبر کاس کے حوالے سے تو سیف نواز خان نے اب تک کیا کیا دیکھیں میں نے تو جو اتنی فیکٹری ہیں جہاں تک میں کر سکا میرے پاس کوئی ایسے نہیں ہے کہ میں انہیں فانڈ دیس ہوں اپنے پاس سے میں بھی ایک نارمر بندہ ہوں ایک عام فیملی سے ہوں اور الحمدللہ پاکستان منانے سے میرے بڑے بھائی ایمن واز خان قائد عظم کے ساتھ نشانہ بتانا چلے میرے خاندان میں پاکستان منانے میں اکرمانیے دی الحمدللہ شکر اللہ کا اس کے بعد جہاں تک میں لیبر کے ساتھ چلا ہوں میں خود بھی ایک مزدور ہوں تو ہم جہاں تک لیبر آفیس میں یہاں تک وہ جو ہماری پانچ میں تو وہ کر سکے جو ہماری پانچ میں نہیں تھا ہم خاصی جگہ گئے بھی ہماری سونی نہیں ہے انتظام یہ نے اس لئے اب ہم نے یہ سوچ ہے کہ اپنے پنجاب کے صدر سید مشتاق صاحب صاحب سے بات کی تھی کہ اب آپ میڈم سے بات کریں مریم نواز صاحب سے یکم کو آپ کی ملاقات ہے ہم جب تک اپنے ساتھی کو لے کے آگے نہیں چل سکیں گے تو ہم جتنی مرضی سٹرگل کریں مقام یم نہیں ہوگی آپ کی بیورو کسی نہیں سنتی ابھی تک تو جی بیورو آپ نے ان کی مرضی ہے کچھ کام کر دے دیئے کچھ نہیں کرتی ہم نے جینی میں کام کہتے ہیں کبھی نجاز کام کہا بھی نہیں کسی ادارے کو ہمیں یہی ہوتا ہے کہ جو ان کے فنڈ رکے ہوئے ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے ٹائم پر کچھ بچیوں کی شادی ہوتی ہیں لیبر کی ان کے فنڈ پھسے ہوئے دفتروں میں انہیں ملنے چاہیے ٹائم سے ان میں خاصا ٹائم لگ جاتا ہے وہ بچارے بس ہارڈ ہوتے اس چیز پر تو جہاں پر مسال کے طور پر آپ کی ابھی تک تین مہینے تکیون حکومت کو ٹائم ہوئے ہو چکا ہے تو یہ لوگ تو وہ بیورو کئیٹس بیٹھے ہیں جنہوں نے پی ٹی اے کو یہاں سے جتوائے آپ تو ابھی تک ان کو تبدیل نہیں کر سکے یا کروا سکے آپ اپنی قیادت تک کی پیغام پچھا ہے آپ نے کہا ہمارا یہ کام نہیں 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 یہ انشاءاللہ بیاکم طریقہ جو ملاقات ہے اس میں ہم قیادت خود اس پہ بھی خود بھی سوچ رہی ہے قیادت کو خود پتا چل گیا کیونکہ وزیرا پنجاب اس وقت خاصی میند کر رہی ہیں اور انہیں پتا چل گیا کہ کون ہماری بات سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ان کے بعد لسٹیں جا چکی ہیں تو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں تو یہ سب بہتر ہوگا کیونکہ مریم نواز نے بہت زیادہ اس پہ منت کی ہے انہوں نے لسٹیں لے رہی ہوئی ہیں وہ نجاز بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہتی کہ جو اس لیول پہ بیٹھے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ہمارے سے زیادتی نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم کے ساتھ انشاءاللہ آنے والا ٹائم اور مہینے دو مہینے ہیں سب کام انشاءاللہ بہت بہتر چلنا شروع ہو جائے ہیں اچھا رسہ کشی آپ کے ایمین ایر ایم پیر جو ہارے ہوئے ہیں بلکل جنہوں نے اپنی سیٹیں بری دنکے سے لوس کی ہیں ان کے درمیان مختلف مہکموں میں چیرمینی کی یا عوضوں کی جنگ ہے وہ جاری ہے تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تو لوگ ہر چکے ہیں آپ کے کارپران آپ جیسے لوگوں کو عدل آئے چاہیے دیکھیں یہ تو سینئر کی عادت کو چاہیے جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا جنہوں نے بھی کیا تھا برکر نے ان کے پاس ان کی لسٹیں ہونے چاہیے کہ ایک بندے کو موقع ملا بیڈ لکھ وہ لوس کر گئے اپنی سیٹ تو جو اس کے بعد جونئر ہے اسے بھی موقع ملنا چاہیے یہ تو سینئر کی عادت انشاءاللہ مید ہے کہ اس پر ورک کرے گی ہمارا بھی دل ہے کہ ہم بھی اچھی سیٹ پر بیٹھیں کیونکہ ساری زندگی گزار دی ہے جماعت کے ساتھ مگر سینئر کی عادت نے تو فیصلہ کرنا ہے یہ ورکر تو نہیں فیصلہ کرنا ہے ہم تو آواز ہی اپنی اپنے قائد تک بچا سکتے ہیں آپ کے ورکرس کی تو یہاں پہ جو مقامی امن اے امپی اے جو ہرہے ہوئے وہ بھی بات نہیں سنتے تو کیا دل تک کیسے بات پہنچے گی آپ دیکھیں جی انشاءاللہ مید ہے کہ یہ مہینے تک پندہ دے تک کیونکہ میڈم تک ہم نے بات بچائی تھی انہوں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کو لازمی سنتے ہیں مجھے دو تین ہفتے دیں میں نے لسٹے میں گوائی ہوئی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو بلایا جائے گا آپ کی آواز سنی جائے گی اگر جو جینئر چیز ہوئی وہ آپ کو لازمی کر کے دی جائے گی انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی یہاں پہ اتنا ٹائم گزر گیا مہینہ اور دیکھ لیتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں آنے والے دنوں میں ورکرس کے والے سے بہتر ہو جائیں گے آپ کے ورکرس کو آپ دیکھیں جیسے پی ٹی نے ٹائگر فورس بنا دی مختلف لوگوں کو وہاں پہ ہر میک میں میں قسم کا کھپایا سرکاری خزانے سے سوشل میڈیا ٹیموں کو پیسے دیئے لیکن آپ کی حکومت ابھی تک اپنی ورکرس تک کوئی قسم کا نہیں پوچھا دیکھیں یہ تو میں بالکل اس پہ آپ کی بات پہ اگری کرتا ہوں کیونکہ ورکر کو بھی چاہیے ایک پلیٹ فارم پہ جائیں ہم ورکر بھی ایک دوسری کی ٹانگیں کھینچنا شروع ہو جاتے ہیں پوچھاتا کہ مجھے مل جائے مجھے مل جائے مگر جو اس کا حق دار ہو سینئر اسے واقعی ملنا چاہیے اگر میری جگہ کوئی بہتر کام کرتا ہے کیونکہ میں تو اپنے جتنا کام کرتا ہے میں کر رہا ہوں اور انشاءاللہ اس سے بہتر کرنا چاہتا ہوں میں اس سے کوئی بہتر ہو تو میں بالکل اس کا ساتھ ہوں گا میری جگہ ایک کام کریں میں اس کے ساتھ ہوں اور قیادت کو بھی چیز کا سوچنا چاہیے کہ یہ ورکر اس قابل ہے اسے چانس دینا چاہیے کیونکہ عوام دیکھیں جب تک عوام کا کام نہ کریں تو آپ پہ جتنوں مرضی ہو دے آجائیں جب آپ عوام کا کام نہیں کریں گے نیکس ٹائم آپ کے ساتھ کراؤڈ نہیں جمع ہوتا ہر بندی کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ گیا ہوں میرا کام ہو اگر ہم ہنڈر پرسن سے ٹوئنٹی فائی پرسن بھی کام کرانے میں کام جو میں تو ورکر پھر بھی کام جا ہو جاتا ہے اس وقت تو جو پدیش ہے وہ پانچ پرسن بھی نہیں کام کروا سکتے پانچ پرسن بتو لیبر ونگ پریزیڈنٹ آپ نے کتنے کوارڈینیٹرز کتنے لوگوں کو جو ایک قسم کا مسلمی قنون کے جو ورکرز ان کو لوپ میں لیا یا اپنی ایک قسم کا یہ جو آپ کا لیبر ونگ ہے اس کو شامی کیا الحمدللہ یہ فیصلہ پاتھ میں پچھلے میں دو سال سے لیبر ونگ سٹی صدر ہوں اور میں نے کام کر کے دخوایا ہے اس میں ہم نے خاص سے اپنا لیبر ونگ کا سٹینڈ کی ہے ہماری جینل کانسل میں ہماری ادھے تک جا چکے ہیں میں نے نیکے سے گراس لیبل پر شروع کیا تھا اور ہرمدلہ ہماری جتنی پی پی ہیں اس کے یونین کانسل کے بلوگ تک ہم اپنے ورکرز کھڑے کی ہوئے ہیں اور الحمدلہ جب 21 طریقوں ہم لاہور گئے تھے جب ہمارے کائی دواشیف صاحب واپس آئے تھے اور لیبر ونگ فیصلہ بات جیسے مدلی کے ساتھ ایم ایس ایف کے ساتھ اسی طرح سے گئی تھی کروڑ لے کے جس طرح حق تھا ہمارا اور ہمارے ساتھ چلنے کے لیے بہت لیبر تیار ہے مگر میوس اس لیے ہو جاتے کہ اب ہم ان کے کام نہیں کر سکتے جب ہم کسی سرکاری آفیس جا کے ہم خود ہی آدھا گھنٹہ باہت بیٹھے رہیں گے ہمیں اندر کال نہیں آئے گی کہ اندر آجائیں تو ہمارا ساتھ ہمارے ساتھ نیکس چیم جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے تو اس کے سبب باپ کے لیے حکومت آر بیروکیسی آپ کی بات سنیں کیا کوئی آپ راہی میں اختیار کیا بلکل ہم نے کیا ہم نے اپنی آواز وزیرا پنجاب مرگیم نواز تک بچائی ہے اور انشاءاللہ میں نے آگا بھی آپ کو کہا کہ انہوں نے کچھ ٹائم مانگا ہے تو امید ہے کہ مہینے دو ہفتے تین ہفتے تک یہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ اگر کام ہمیشہ جماعتیں اپنے ورکروں پر چلتی ہیں ورکر نہیں ہے تو جماعت نہیں ہے سب سے بڑی ریٹ کھٹی ورکر ہے کیونکہ جزیرا نیچے آپ جب یو سیو میں جائیں گے اپنے بلوکس میں جائیں گے آپ کے ہر بلوکس میں آپ کا ورکر ہوگا تو آپ کام جائے گا ہے یہ ہمارے لئے سب سے بڑی ہے کہ اب ہماری قیادت کو یہ چیز سوچنے چاہیے کہ ورکر کے آواز سننے چاہیے اگر ہمارے کام نہیں ہوں گے تو ہم بھی ڈس ہارٹ ہو جائیں گے اللہ کا شکر ہے اب تو ہمیں یہ سب سے بڑی یہی ہے کہ ہماری حکومت آگی ہے کہ پاکستان بجٹ اچھا دے ہماری حکومت اس کے بعد سیٹ ریک پر چلے اس کے بعد ہماری تو خواہش ہے کہ ورکر کو جتنا بھی اچھا قائد میاں نواز شریف صاحب خود ملے ورکر کو ساتھ لے کے چلے ورکر تو ان کے دیوانے آج میاں نواز شریف صاحب آواز دیں ورکر کو ورکر تو جیالے اس طرح نکلیں گے سوچ نہیں سکتے صرف ان کو یہی ہے کہ ہماری آواز نہیں سنتے اور سینئر کیادر سے بھی ریکویسٹ ہے کہ سننی چاہیے میں اپنے ہلکے کی بات کروں میری تو آواز سنتے ہیں میرا ایمینے بھی سنتا ہے میرا ایم پی بھی سنتا ہے میرا سیٹی صدر بھی مدر لیکا سنتا ہے رانہ سناولہ صاحب بھی سنتے ہیں مگر ایک بندے کے آواز نہیں سب کی ورکر کی آواز سننی چاہیے سننی چاہیے آپ کے خیال میں ویسے آپ نے کیا کہتے ہیں سیہسٹی کریئر کا آغاز تقریبا غالبہ ہم نے سوٹھاسی سے کیا یہ بتائیے گا کہ آج توصیف نواز خان ایک مثال کے طور پر پورے شہر میں جانے پہچانے شخصیت ہیں آپ کو جانتے ہیں لوگ اس پوری سٹرگل کے پیچھے پورا جو آپ نے ایک قسم کا عرصہ گزارا ہے کوئی ایسی چیز کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو جو آپ کہتے ہوں کہ بھئی مجھے بڑا جاب دار یہ کوئی تکلیف دے لماد ایسی چیز بتائیے دیکھیں جی میں نے ایٹی ایڈ سے مسلم نیگ جب میرا ووٹ بنا ایٹی ایڈ سے میں مسلم نیگ کو ووٹ دے رہا اور میں نے گورنمنٹ کالیس سے ہر کی ہے اور اس کے بعد فیصلہ پت گورنمنٹ کالیس اس کے بعد میں نے اپنے مدل لیک میں یوتھ ونگ میں اور اب لیبر ونگ میں تمام جگہ مجھے پاس ہو دے رہے اور جماعت کے لیے کام کیا میں اپنے قائد نواز شیف سب نے بھی ہماری باتیں سنی کئی ملاقاتیں ہوئیں بات اتنی ریکویسٹ ہے کہ ورکر کی جب تک ایزی لی ایسیس اپنے قائد تک نہیں ہوگی تب تک وہ بائی فیس نہیں جانتے جب تک ورکر کو بائی فیس نہیں جانیں گے ہم اپنا ورکر کو قائد پیپلز پارٹی کے پاس پر ان کا ورکر پہنچ جاتا ہے بڑا آسامی سے تو آپ کی قانون لی کی قیادت میں پھر سریعہ کیوں آجاتا ہے کیوں اپنا ورکر کو جتنا ملتے نہیں ہم نے تو میرا خیال ہے جب تک ہم گئے ہیں ہماری بات سنی بھی گئی کچھ باتیں سنی جاتی ہیں کچھ نہیں بھی سنی جاتی اس میں ہمارے لیے اپنے لیے بھی ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر جب کٹھے ہوں تو لازمی قائدت کو پھر اس چیز کا اثاث ہوتا ہے کہ یہ ورکر ایک پلیٹ فارم پر کی بات سنی چاہیے ہم خود بھی اس میں سے فسل جاتے ہیں جو ہم اپنی بات پر کھڑے ورکر اس کا آپس پر بھی تحاد نہیں رہتا وہ ایک دوسری کی ٹانگیں کھائیتے ہیں جو نہیں کھائینی چاہیے تو آپ نہیں سمجھتے کہ آنے والے وقت مسلم لیگ نون کیس کا نقصان ہو اگر مسلم لیگ نون دیکھیں جی انشاءاللہ ہماری جماعت ورکر کی بات سنیں ہم ورکر ایک پلیٹ فارم پر اپنے حلقوں میں اپنے یوسیوں میں باہر نکلیں ابھی بھی کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بہتر کام کریں گے اگر ہم یہ اس پہ ہار نہیں مانیں گے انشاءاللہ آخری دن تک آنے والے ٹائم میری تو یہی یہ دعا جتنی زندگی بگایا بچی ہے کہ پاکستان ایشیا کا ٹیگر بنے اور انشاءاللہ جہاں سے نوازشیف نے پہلے چھوڑا تھا وہاں پہ جا کے دوبارہ ایشیا کا ٹیگر بنے میری تو آخری دل تک اور آخری امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ترقی کرے گا اب تو زندگی گزر گی جو باقی ہے وہ بھی اپنی جماعت کے ساتھ ہی گزار نہیں ہے جو جماعت کے قائد میاں نوازشیف سے ہمیں پیار ہے انہاں نکل سکتا ہے ہمارے خون میں رس گیا ہے ویسے زندگی میں محبت کس سے کیا اگر اپنے مذہب کے بات کیے نا تو نوازشیف سے محبت کی ہے اور اپنے قائد سے انشاءاللہ آخری دن تک محبت رکھیں گے بڑا لمبا ارسا اپنے دیکھیں جب تک دیکھیں میرا نوازشیف سکا بھائی بھی ہو جب تک میرے اللہ تعالی نے میری قسمت میں نہیں رکھا تو مجھے ٹگر نہیں مل سکتی میں نے ہر تین چار مطبع ایم پی کے لئے پلائی بھی کیا جو جماعت نے فیصلہ کی اسے آمین بھی کیا پھر جو آنے والا ہمارے ایم پی تھا ایم اے نے اس کے ساتھ پورا ساتھ بھی دیا الحمدلاللہ جہاں تک ہماری پسلی اس کے ساتھ ساتھ دیا اور آنے والے ٹائم میں بھی جماعت کا ہم اس چیز پہ آخری دم تک ساتھ دیا آپ اتنی محبت میں نے آپ سے پوچھا محبت آپ نے محبت نوازشیف کا نام لیا تو کیا آپ کی محبت ان تک پہنچتی نہیں یا آپ کی محبت کا وہ جواب اس ساتھ دے نہیں پائے جہاں ہمیں کمی ہم پچھا نہیں سکے اپنی محبت وہاں تک جہاں وہ دیکھ نہیں سکے اب وہ بہتر جانتے ہیں ہم نے تو پوری ٹرائی کی کہ اپنے کائی تک ہماری آخری دم تک محبت رہے اور انشاءاللہ رہے گی اللہ تعالی بہتر کرے جی ہمارے تو نوازشیف ایک بہت پیارا ہماری دنوں کی دھڑکن ہے اور انشاءاللہ آخری دم تک رہے گا ان کی بیٹی مدیو نواز بھی اللہ تعالی نے کامجابی دے ان کے بھائی میاں شبازشیف صاحب کو بھی اللہ تعالی کامجابی دے ہمارے سینئر لیڈروں کو بھی کامجابی دے ہم تو یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ ورکر کے ساتھ ہی جماعت ہے ورکر کے بغیر بلکل زیرو ہے زیرو ہے کبھی میوزک بھی سنتے ہیں جی بلکل دیکھیں آپ کا تو بڑا کیبل کا نیٹورک بھی ہے دیکھیں میں آج تک میوزک اس میں میرے کیبل کا نیٹورک ہے میرا انٹرڈیٹ کبھی کام ہے مگر میں نے آج تک میچ اور نیوز کے علاوہ کبھی دیکھا ہی کچھ نہیں بہت کام کس کو پسند کس کو کرتے ہیں دیکھیں نسط فتیلی بہت اچھا تھا بہت اچھا اسے تھا انڈیا نے بہت اچھے ہے اب تو آج کل تو بہت زیادہ ہوگی اس وقت تو رفی ہوتا تھا لتا ہوتی تھی مگر کوئی ایسا گانہ جو آپ کو پسند ہو دیکھیں اتنا غور سے کبھی اتنا کی بس مسال پہ نیوز چینل اور سپورٹس کے لیے آپ ٹائم نکالتے جو نے دیکھتے بھی تھی مگر اپنے ٹائم سکول میں میں نے کپتانی کیا کرکٹ میں بالا مسلم اس سکول در سے میرے میٹرک کیا وہاں پہ کپتانی کی سکول کی پہ پنجاب دویزن بھی کھیلے سیلیکٹ بھی ہوئے پھر ایٹی سیمن میں امریکہ بھی چلے گے اس کے بعد آنا جانا رہا مگر پاکستان جیسی نہ جنت ہے نہ کنھ ہوگی اور میرا قائد نواز شیف اللہ اس کی زندگی لمبی کرے ایسا بندہ بھی بہت کم دیکھا ہے ایسا بندہ اپنے نواز شیف جیسا بہت کم دیکھا ہے نظیر آپ سول رہے تھے تو سیف نواز خان یہ فیصلہ بات میں پاکستان مسلم لیگ دون کے سب سے زیادہ پرانے درینہ کارکنے اور جو مسلسل ایٹی ایٹ سے لے کر آہ تک میرا نواز شیف کے نام پر ایک قسم پر کی محبت میں اس حد تک سرشار ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ قائد ہمیں دیکھیں نہ دیکھیں لیکن ہماری یہ محبت جو ہے ان کے ساتھ ہمیشہ قائم مدہم رہ گی امید کرتے ہیں کہ تو سیف نواز خان کے ساتھ آج کا پوڈکست ستاکب کبساندیوگا اگلی پرگام تک سو دارم جی توی کودیشیج آج کا پوڈکستان زندگیوگا